ایک چھوٹا سا بورڈ ریڑی کی چھت سے لٹک رہا تھا اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا گھر میں کوئی نہیں ہے میری بوڑی ماں فالج زدہ ہے مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کروانی پڑتی ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تو لیں اور پیسے کونے پر ریکزین کے گتے کے نیچے رکھ دیجئے ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے لے لینا اجازت ہے واللہ خیر الرازقین میں نے ادھر ادھر دیکھا پاس پڑے ترازو میں دو کلو سیپ تولے درجن کیلے لیے شوپر میں ڈالے پرائز لسٹ سے قیمت دیکھی پیسے نکال کر ریڑی کے پھٹے کے گتے والے کونے کو اٹھایا وہاں سو پچاس دس دس کے نوٹ پڑے تھے میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو اور شوپر اٹھا کر واپس پلیک پر آ گیا افتار کے بعد میں اور بھائی اسی جگہ پر گئے دیکھا ایک بارش آدمی داری آدھی کالی آدھی سفید ہلکے کریم کلر کورتے شلوار میں ریڑی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا وہ ہمیں دیکھ کر مسکر آیا اور بولا ساحب حل تو ختم ہو گیا نام پوچھا تو بولا میرا نام خادم حسین ہے پھر ہم سامنے دھابے پہ بیٹھے تھے چائے آئی کہنے لگا پچھلے تین سال سے اممہ بستر پر ہے کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہے اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے میرا کوئی بال بچہ نہیں بیوی مر گئی ہے صرف میں ہوں اور میری اممہ اممہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں اسی لیے مجھے ہر وقت اممہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک دن میں نے اممہ کے پاؤں دباتے ہوئے بڑے نرم لہجے سے کہا اممہ تیری تیمہ داری کو تو بڑا جی کرتا ہے پر جیب میں کچھ نہیں تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی کہتی ہے تو جاتا ہے تجھی گھبراتا ہے تو ہی بتا میں کیا کروں اب کیا غیب سے کھانا اترے گا نہ تو میں بنی اسرائیل کا جنا ہوں نہ تو موسا کی ماں ہے کیا کروں یہ سن کر ماں نے ہامتے کامتے اٹھنے کی کوشش کی میں نے تکیاں اچا کر کے اس کو بٹھایا تیک لگوائی اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی پھر بولی تو ریڑی وہیں چھوڑ کر آیا کر تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا میں نے کہا اممہ کیا بات کرتی ہے وہاں چھوڑ آؤں گا تو کوئی چور اچکہ سب کچھ لے جائے گا آج کل کون لحاظ کرتا ہے بینا مالک کے کون خریدار آئے گا اس پر اممہ کہنے لگی تو فجر کو ریڑی پھلوں سے بھر کر چھوڑ کر آجا بس زیادہ بک بک مت کر شان کو خالی لے آیا کر اگر تیرا روپیہ آ گیا تو یہ خالدہ سوریہ اللہ سے پائی پائی وصول دے گی دھائی سال ہو گئے ہیں بھائی صبح ریڑی لگا جاتا ہوں شان کو لے جاتا ہوں لوگ پیسے رک جاتے ہیں پھل لے جاتے ہیں دھیلا اوپر نیچے نہیں ہوتا بلکہ کچھ تو زیادہ رک جاتے ہیں اکثر نفع لاغت سے تین چار سو اوپر ہی جا نکلتا ہے کبھی کوئی اممہ کے لیے پھول رک جاتا ہے کبھی کوئی اور چیز پرسوں ایک پڑی لکھی بچی پلاو بنا کر رک گئی نوٹ لکھ کر رک گئی اممہ کے لیے ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا پشت پہ لگ گیا انکل اممہ کی طبیعت نہ سمھلے تو مجھے فان کرنا میں گھر سے پک کر لوں گا کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو اجوہ خجور کا پیکٹ چھوڑ گیا کوئی جوڑا شوپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اممہ کے لیے سوٹ رک گیا روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے جزت کے ساتھ موجود ہوتا ہے نہ اممہ ہلنے دیتی ہے نہ اللہ رکنے دیتا ہے اممہ تو کہتی ہے کہ تیرہ پھل بیچنے کے لیے اللہ خود نیچے اتر آتا ہے اور بیچ بات جاتا ہے بھائی وہ پیارا رب ایک تو رازق ہے اوپر سے ریٹیلر بھی ہے اللہ اللہ آخر میں مجھے اپنے بچوں سے کہنا ہے اگر آپ فارغ ہون اپنے والدین کو کام کرتے دیکھیں تو فوراں اٹھ کر ان کی مدد کریں اور انہیں کہیں امی جان اببا جان لائیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں پھر دیکھیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کیسے تمہارے قدم چومتی ہیں انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے مزمان یاسر شاہی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ